آپ کے استقبال ہم آج چینل شماردو اندی میں آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کلاس ٹین بزنس اسٹڈی یعنی کاروباری مطالعہ دو سو پندرہ کا سبق نمبر گیارہ آؤٹ سورسز آؤٹ سورسز کیا ہوتے ہیں اس کو ڈیپ لی سمجھاؤں گا آپ کو اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے آؤٹ سورسز جو ہے ایک طریقہ عمل ہے جب آپ کی کمپنی ملازمین کے ذریعے کام انجام دیا جا سکتا ہے بجائے اس قابل لحاظ مدت کے کسی دیگر فریق کو اس کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری آؤٹ سورسزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہے جو اس میں آپ سیکھیں گے آپ سیکھیں گے بی پی او ٹھیک ہے بی پی او یعنی بزنس پروسز آؤٹ سورسنگ اور کے پی او یعنی نالج پروسز آؤٹ سورسنگ اور بی پی او اور کے پی او کی اہمیت اور ان دولوں کے درمیان فرق تو انہی چار چیزوں کو میں سیکھنا ہے اس میں یلدی پڑھ لیتے ہیں چھوٹا سا سبق ہے چھوٹا سا لیسن ہے کہ بی پی او کیا ہوتا ہے ہے نا تو بزنس پروسز آؤٹ سورسنگ کا تصور تو بزنس پروسز آؤٹ سورسنگ کا تصور آپ ایک امیج ہے اس سے سمجھ میں کچھ آ رہا ہوگا آپ کے ہے نا چلیے اس کے لفظ بلفظ سمجھتے ہیں پھر اس کو سمجھیں تعریف اس سے ایک ایسا عمل کے طور پر کی جاتا ہے جس کی ذمہ داری کسی دیگر فریق کو انجام دینے کے لیے دی جاتی ہے بس صورت دیگر یہ عمل اندرونی نظام یا خدمت کے تحت انجام دیا جا سکتا ہے مثال کے لیے ایک بیما کمپنی کے ذریعے اپنے دعوے کو نپٹانے کے لیے بزنس پروگرام کے آؤٹ سورسنگ یا بینک کے ذریعے اپنے قرض سے متعلق پروسیسنگ نظام کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بی پی او کیا ہے بی پی او کے دیگر عام مثالوں میں کال سینٹر اور پی رول آؤٹ سورسنگ میں شامل ہے مثلا وہ کمپنیاں جو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کے ذریعے غور کرتی ہیں انہیں ایک تیسرے فریق کو کام سوپنے کا ذریعہ لاغت میں کمی کی عمید رہتی ہے یہ تیسرے فریق بہت سی کمپنیوں کے لیے ایک جیسا کام کرنے کے ذریعے اخراجات کی شرعہ میں کمی کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں شاید لاغت میں کمی اسی لیے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ مختلف ملکوں میں رہن سین کے مختلف لاغتوں کے سبب محنت کی لاغت کم تر ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا بی پی او کو ابھی بھی آپ زیادہ کلیر لی نہیں کر پا ہوں گے بی پی او کو روز عمر دو زمروں میں باٹا جاتا ہے پس دختر آؤٹ سورسنگ یعنی بینک آفیس آؤٹ سورسنگ جس میں داخلی کاروباری عمل جیسے بل بنانا ہے خریداری شامل ہے اور پس دختر آؤٹ سورسنگ یعنی فرنڈ آفیس آؤٹ سورسنگ میں جس میں گھاک سے متعلق خدمات جیسے مارکٹی یا تقنیقی مدد بی پی او مد بارانہ طاقتور لچکدار ذرائع ہے جس سے کیفیتی لاغت فائدہ مند اور مؤثر ہوتی ہے اگر آسان لفظوں بیان کریں تو بی پی او بزنس پروسسنگ آؤٹ سورسنگ اگر سا پروسسنگ ہے جس میں کمپنی جو ہے کچھ فیس کے ادائی کی انیاد پر اس کو کنٹرون کو چھوڑ دینے کے ذریعے کسی دیگر کو اپنے باز کاروباری عمل کی تفیس یعنی آسان لفظ میں بی پی او جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں سے کونٹیک لیتی ہیں اور ان کے کانگ کو آگے انجان دیتے جیسے کول سینٹر ہوتے ہیں کول سینٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کول سینٹر کے اندر یہ لوگ جو ہے ایک طریقے سے ان کی کول اٹینڈ کرتے ہیں اور سارے کام انجام دیتے ہیں انہیں سمجھا دیتے ہیں ووڈ آفون ہے اور بھی جو بھی کمپنیوں ہوتے ہیں اس طرح تھے اب بی پی او کے کیا فائد ہے فوائد پڑھ لیتے ہیں پہلا فائدہ ہے کہ لاغت میں کمی حاصل کریں یعنی کم لاغت میں ہنروندی سے کام لیا جاتا ہے دوسرا کمپنی کے خاص کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے کے مواقع اور کمپنی جو ہے پروپرلی کام کر پاتی ہے مطلب اگر وہی سارے کام کرے گی تو وہ بہت مشکل ہوگا تو دوسری لوگوں کو دے رہی ہیں وہ اس کام کو اچھے سے کیا کرتے ہیں سمجھا دیں تیسرا ہے بیرونی مہارت حاصل کرنا عمل کی بھرتی اور ترتیب کی وجہ بزنس پروسس آؤٹسورسنگ یہ یقینی بناتی ہے دیگر کمپنین کے ماہرین مہارت ہے گاہکو کی مستقل بدلتی صورتوں کو پورا کرنا اور گاہکو کی جو صورت بدلتی رہتی ہے اس کے ذریعے وہ بھی کیا ہوتی ہے انجام دی جاتی ہے آمدنی کے حصول میں اضافہ اور آمدنی کے حصول میں بھی کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اور کے پی او کیا ہے ایمیج دیکھیں نالج پروسس آؤٹسورسنگ کا تسامل کے پی او ایک نیا مظہر ہے جو ہندوستان میں تیزی سے اوبر رہا ہے یہ نالج پروسس آؤٹسورسنگ ہے آسان لفظوں میں قدر افضہ وہ سلسلے میں بی پی او کی بہتر سمت میں منتقلی ہے پرانی بی پی او کمپنی میں جو بنیادی مدد یا کسٹمر کی سپورٹ فراہم کیا کر دی دی اب وہ اس قدر افضہ سودہ سلسلے کی طرف منتقل ہو رہا ہے روایتی بی پی او میں عمل پر یہ بزنس میں مہارت پیدا کرنے کی توجہ کی جاتی ہے جبکہ اس کے برخلاف کی پی او میں معلومات یا علم مہارت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اس میں مہارت اور علم پر توجہ مرکوز کی پی او میں بیرونی ملک اطلاع پر مبنی کاروباری عمر شامل ہے جس میں ماہرانہ دائرہ عمل کی ضرورت ہے اسی طرح محض پروسیسنگ کی مہارت مہیا کرانے کے بجائے کاروباری مہارت فراہم کرنے کی ذریعے تنظیموں کے عالی قدر دستیاب کرائی جاتی ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کی پی او بزنس پروسیسنگ آؤٹسورس بی پی او کی ایک قدم آگے توسیح اب بی پی او سنت نالج پروسیس آؤٹسورسنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے محافق اور مطلوبہ فوائد اور مستقبل کے لئے کافی گنجائش کا ہونا ہے لیکن ہمیں صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بی کی جگہ اب کے نے لے لیے در حقیقت نالج پروسیسنگ کی تعریف قدر پید کی جاتی ہے اس میں مقاسد و حصولیابی ہنروندی اور مہارتوں کو انجام اس میں تو صرف بات چیت کرتے ہیں جو پرانی بات ہوتی ہے بی پی او میں وہ ختم لیکن کے پی او میں نالج اور نئی نئی چیزوں کو گین کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے بھائی اس کے فائدے کیکٹیوں کے جو ہے فائدے کیا ہیں کہلائے کہ تجیدید ہنسی کے فوائد کو تیز کرنا یعنی مہارت خدمات اس رفتار کو تیز کرنا عالی میار کی اہلیتوں تک رکھائیں اور جو عالی میار کے لوگ ہیں اچھے اور عالی فراہم کردہ ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف ہوئی نگت نقوص پذیر گاہک سے خدمت کی فراہم کار کو اکثر اساس ہوگی منتقلی ہوگی وسائل کا مناسب ترین استعمال اور جو بھی وسائل ہیں ان کا اچھے سے مشکل مسائل کا حل اور مشکل مسائل کا بھی حل ہوتا ہے خاص کاروبار پر توجہ مرکوز کرنا مالیاتی وسائل کا بہتر استعمال یہ سارے کام اور اس سے کیا ہوتا بھائی لاغت میں تقفیش یعنی لاغت بھی کم لگتی ہے اور کم سے کم جوکم اور جوکم بھی بہت کم بی پیو اور کی پیو میں فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چھوٹا سا ہی دیکھیں نولیج پروسیسنگ آؤٹسورسنگ یعنی کی پیو سنت پروسیسنگ سنت سے بلکل مختلف ہے کی پیو میں مؤثر علم کے ساتھ مہارت کی ضرورت دی انتہائی ہنرمند اور کاروباری طور پر ماہر افراد ہوتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ مستعدی والا کام یعنی اس میں ماہر لوگ ہی جا سکتے ہیں جبکہ بی پیو میں محنت کا تقاضی ہوتا ہے اور کم ہنرمند ملازمی اور اس میں ہنرمند کم ہوں لیکن محنت ہوتی ہے تو بی پیو اور کی پیو میں فرق یہ ہے کہ تجربہ تجزیہ لاغت کی بنیاد پہ گئے کی پیو کے ملازم کی تنخواہ بی پیو کی ملازم کی پیش کاریانواری تنخواہ کی مقابل زیادہ ہوتی یعنی کی پیو کی جو ہوتی وہ محنت وہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی بی پیو کسٹمر گیس وائس پروسیسنگ ذریعے تقنیکی سپورٹ ٹیلی مارکٹنگ وغیرہ اور کی پیو پیچیدہ میدانوں جیسے قانونی خدمات کاروبار بازار تحقیق وغیرہ میں کرتے ہیں تو یہ ایک ان کے بیچ خاص ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد بھائی یہ سوال مطن پر مقنی ان کو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ تھوڑا سا بھر دیتے جائے یہ کسی شے کے آؤٹ سورسنگ نزبتا آسانی کہ شے میں عام طور پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شے میں عام طور پر شکل ہے نا سائز بناور ہے نا دوسرا وہ عمل جہاں گھاک اپنے کام کو مقام پر انجام دینے کے لئے بھیجتے ہیں بیرومی تیسرا ہے بی پی کی مثال کے طور پر آ بینک آفیس ہے نا بینک آفیس اور فرنٹ آف آؤٹ سورسنگ میں زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اب اس میں غلط اور صحیح بتانا ہے بینک آفیس پروسس کے تحت بی پی او ملازمین لازمت کا حق کے ساتھ بین عمل انجام دیتے ہیں بینک آفیس عمل میں کالنگ پروسسس کی نسبتاً ترسیلی ستے پر زیادہ اوچھی ہوتی ہے غلط کال سینٹر میں صلاحگاروں کے بات عام طور پر گاہوگو کے لیے تاریخ اور حساب کتاب کی معلومات ہوتی ہے صحیح کمپنیاں اہم اور لازمی پروسس سنگ کے ساتھ آؤٹ سورس شروع کرتی ہے غلط کاروبار کی پیدا واریت اور درستی آؤٹ سورس سنگ کی خاص وجہ ہے صحیح اب اس میں دو یہ ہیں بتانا آپ کو اس کا کیا ہے درست جیل سرگری میں کون سی کون سی کے پی او کے لیے فائدہ من نہیں مختلف مسائل کا حل یہ فائدہ من نہیں مندر جیل میں مخفیف کی پی پی کی وسی شکل کون سی ہے تو کے پی او کی جو مختلف شکل ہے وہ ہے بھائی نو پروسیسنگ آؤٹسورٹ ہے بھئی آپ یہاں پہ ختم ہو گیا شکل امید ہے کہ جیسا بڑا ہے میں آپ کو سمجھ مہا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ جلنے کے لئے بہت